دین کیا ہوتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ایسے نظام میں زندگی کو دین کہتے ہیں جو پوری زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہو اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں پوری زندگی کا پوری انسانی زندگی کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ پوری انسانی زندگی کس چیز پر مشتمل ہے تو انسانی زندگی دو گوشوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک ہے اس کا انفرادی گوشہ اور دوسرا ہے اس کا اجتماعی گوشہ اس کو اگر ہم مزید تقسیم کریں تو انسانی زندگی کا انفرادی گوشہ تین مزید گوشوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلا گوشہ ہے عقائد کا پھر عبادات کا اور پھر رسومات کا اسی طرح اجتماعی انسانی زندگی بھی تین مزید گوشوں پر مشتمل ہے یعنی سیاست، معیشت اور معاشرت یہ چھے گوشے ملا کر تین انفرادی گوشے اور تین اجتماعی گوشے یہ چھے کے چھے ملا کے انسانی زندگی بنتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دین اسلام کے نمائع خد و خال کیا ہیں خصوصاً زندگی کا جو تجزیہ ہم نے کیا اس کے جو چھے گوشے بنائے اس کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفرادی زندگی کا سب سے پہلا گوشہ جسے عقائد کہتے ہیں اس میں اسلام کے نظریات ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر مشتمل ہیں اسی طرح عبادات کے زمن میں دین اسلام جو رہنمائی دیتا ہے وہ فرض عبادتیں سنن اور نوافل پر مشتمل ہیں جیسے نماز روزہ زکاة حج اور اس طرح سنت عبادات اور نفل رسومات خوشی اور غمی کو منانے کے شریع طریقے جس میں شادی بیعہ کی تقریبات فوتیدگی کی تقریبات پیدائش کی تقریبات یہ سب ملا کے رسومات بنتے ہیں ہمارے ہاں دین کا ایک مسک شدہ تصور یہ ہے کہ اسلام صرف عقائد عبادات اور رسومات پر مشتمل ہے اور اسلام کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اسلام کا ایک مسک شدہ تصور ہے جبکہ اجتماعی زندگی کے گوشوں میں جو سب سے پہلا گوشہ ہے سیاست اسلام اس میں خلافت کا تصور دیتا ہے خلافت اس نظام حکومت کو کہتے ہیں جس کا مقصد رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہو خواہ وہ پارلیمانی طرز حکومت ہو خواہ وہ بادشاہی نظام ہو خواہ وہ جمہوری نظام ہو کوئی بھی نظام جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ہم استلاحاً خلافت کہیں گے اجتماعی زندگی کا دوسرا گوشہ ہے معیشت معیشت میں اسلام امانت کا تصور دیتا ہے کہ جو بھی دولت اللہ رب العزت نے جو بھی پیسہ اللہ رب عزت نے جو رزق اللہ رب عزت نے آپ کو دے رکھا ہے وہ آپ کے پاس اللہ کے امانت ہے اسے صرف وہیں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے حکم کے خلاف اپنے رزق کو اپنے پیسے کو نہیں خرچ کیا جاتا یا جا سکتا اسے ہم امانت کا تصور کہتے ہیں اور اجتماعی زندگی کا تیسرا گوشہ معاشرت ہے معاشرت میں اسلام مساوات کا تصور دیتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی کالے کو کسی گھورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اگر کسی کو کسی پہ فضیلت ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ہے تمام انسان برابر ہیں کوئی بھی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو تقوی میں سب سے پڑھ کے ہیں اسلامی معاشرت میں مرد اور عورت برابر ہیں جس طرح مرد اللہ کے ہاں اپنے عمل کی جزا پائے گا اتنی ہی جزا عورت بھی اپنے عمل کی پائے گی لیکن یاد رہے کہ اداروں میں افراد برابر نہیں ہوا کرتے بلکہ ادارے کا ایک سربراہ ہوا کرتا ہے خاندان بھی ایک ادارہ ہے جس کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مقرر کیا ہے خاندان کے ادارے میں عورت اور مرد برابر نہیں ہیں لیکن ادارے سے باہر عام معاشرے میں عام معاشرتی سطح پہ مرد اور عورت آپس میں برابر ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کامل زد کونسی چیز ہے کیوں یہ چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں تو دین جمہور جسے ہم سیکولرزم کہتے ہیں یہ دین اسلام کی زد ہے دین جمہور یا سیکولرزم وہ نظام ہے جو اس وقت دین اسلام کی کامل زد کے طور پر کار فرما ہے اور آج کے تاہود کا بنیادی نظریہ یہی ہے جس طرح ہم نے دین اسلام کے خد و خال دیکھے اسی طرح ہم دین جمہور کے خد و خال بھی دیکھتے ہیں وہی کامل انسانی زندگی اس کے زہل میں دین جمہور ہمیں کیا تصورات دیتا ہے تو اقائد کے زہل میں عقیدے کے زہل میں دین جمہور کا تصور یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے کامل آزادی ہے جس طرح کا عقیدہ وہ چاہے رکھے جتنے خداؤں کو مانے کسی خدا کو نہ مانے انسان پر کوئی پابندی نہیں عبادت کی زہل میں بھی دین جمہور آزادی کا پرچارک ہے جو جس کو چاہے پوجھے جس کی مرضی ہی عبادت کرے اور رسومات کی زہل میں بھی دین جمہور آزادی کا تصور دیتا ہے کہ جو جس طرح کی رسومات چاہے ادا کرے اپنے مردے کو جس طرح چاہے دفن کرے دریاء میں بہا دے جلا دے کسی انچی جگہ پر رکھ دے زمین میں دفنا دے کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح جس کی مرضی ہے شادی بیعہ کی رسومات جس طرح مرضی ادا کریں سیاست کی زہل میں یا اجتماعی معاملات کی زہل میں دین جمہور کا تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اجتماعی معاملات میں سیاست میں کسی مذہب کسی دین کتاب کسی اللہ یا رسول کا کوئی دخل نہیں ہوگا بلکہ انسان اپنے سیاسی معاملات کسرت رائے سے تیہ کریں گے اسی طرح معیشت میں بھی کسرت رائے چلے گی اور معاشرت میں بھی کسرت رائے چلے گی لوگوں کی اکثریت اپنے لئے جو نظام چاہے گی وہ بنائے گی اور وہی نظام لاغو کیا جائے گا نہ اسلام کی بات مانی جائے گی نہ ہی کسی اور مذہب کی بات مانی جائے گی یعنی انسانی زندگی کے تین اجتماعی گوشوں سیاست معیشت اور معاشت میں کسی بھی مذہب کا عمل دخل اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور کسرت رائے سے معاملات کو تیہ کرنا یہ ہے دین جمہور جسے ہم سیکلرزم کہتے ہیں آپ کے سامنے دین جمہور اور دین اسلام کا تقابلی جائزہ اقائد عبادات اور رسومات کے زمرے میں اسلام کے اپنے مخصوص اقائد ہیں مخصوص عبادتیں اور مخصوص رسومات ہیں جبکہ دین جمہور ہر طرح کی رسم بنانے ہر طرح کی عبادت کرنے اور ہر طرح کا عقیدہ رکھنے کی آزادی دیتا ہے دین اسلام سیاست کے زمن میں خلافت کا تصور دیتا ہے جبکہ دین جمہور کسرت رائے کا تصور دیتا ہے دین اسلام معاشد کے زمرے میں امانت کا تصور دیتا ہے جبکہ دین جمہور کسرت رائے سے معاملات کو تیہ کرنے کا درست دیتا ہے اسلام معاشد کے زمن میں مساوات کا قائل ہے جبکہ دین جمہور معاشد کے زمن میں بھی کسرت رائے سے معاملات کو تیہ کرنے کا درست دیتا ہے کیا آپ نے